اسرائیل مصر اردن اور بحیرہ روم کے حصار میں 362 سکوئر کلومیٹر فلسطین کا علاقہ غزہ پٹی دنیا کے چند طویل ترین تنازیات میں سے ایک ہے جو پاکستان سمیت کئی ممالک کی خارجہ پالیسی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے یہ دنیا کا تیسرا سب سے گنجان آباد علاقہ ہے جہاں صرف بارہ کلومیٹر لمبائی کے حامل رقبے میں تقریباً دو میلین فلسطینی ریائش بزیر ہیں دوہزار چھے کے بعد سے عالمی پابندیوں اور پڑوسی ممالک کے مسلسل محاصرے کی وجہ سے غزہ پٹی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بھی قرار دیا جاتا ہے فلسطین پر اگرچہ حکومت تو الفتح پارٹی کے محمود عباس کی ہے جو دوہزار پانچ سے صدارت کی کرسی پر براجمان ہے مگر غزہ کی پٹی حقیقت میں عباس رجیم کے کنٹرول سے باہر ہے جہاں کا مکمل انتظامی کنٹرول حماس کے پاس ہے جو مسلسل کئی دہائیوں سے فلسطین پر اسرائیلی قبضے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور فلسطینیوں کی جدوجہد ازادی میں مضاحمت کی علامت بنی ہوئی ہے حماس کیا ہے کس نے بنائی اور یہ کیسے اسلے سے لیز دنیا کی طاقتور ترین فوجی طاقت اسرائیل کے لیے مسلسل درد سر بنی ہوئی ہے حماس اسرائیلی قبضے کے خلاف کئی فلسطینی مضاحمتی گروپوں میں سے سب سے بڑا اور منظم مضاحمتی گروپ ہے دراصل یہ نام اسلامی مضاحمتی تحریک کا عربی مخفف ہے اس تحریک کی ابتدا 1987 میں مغربی کنارے ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی قبضے کے خلاف شروع ہنے والی پہلی فلسطینی مضاحمت کے آغاز کے بعد ہوئی جب اس کے پہلے بانی شیخ احمد یاسین نے اسرائیلی قبضے کے خلاف مضاحمت کا فیصلہ کیا اور حماس کے نام سے گروپ تشکیل دیا حماس کی تشکیل میں شیخ احمد کو ایک اور فلسطینی مضاحمتکار عبدالعزیز کا تعاون بھی حاصل تھا جنہیں حماس کا شریک بانی بھی کہا جاتا ہے شیخ احمد یاسین 1938 میں پیدا ہوئے اس وقت فلسطین برطانیہ کی حکمرانی میں تھا وہ بچمن سے ہی معذور تھے مگر معذوری کے باوجود انہوں نے مضاحمت سے بھرپور زندگی گزاری ان کا انتقال 2005 میں اسرائیلی گن شپ ہیلیکپٹر کے حملے میں ہوا شیخ احمد یاسین کی موت بھی عالمی سطح پر بہت نمائی ہوئی یہاں تک کہ اسرائیل کے اس وقت کے حضب اختلاف کے سب سے بڑے رہنما شمون پیریز نے بھی اس کی مضمت کی جو بعد میں اسرائیل کے وزیر آزم بھی بنے حماس کو مصر کی اسلام پسند تنظیم اخوان المسلمون کا ہی حصہ تصور کیا جاتا رہا ہے اخوان کے بانی شیخ حسن البنا نے جن بنیادوں پر تنظیم تشکیل دی تھی حماس بھی انہی نقاط کو اپنے منشور کا حصہ سمجھتی ہے فلسطین کی اس مضاحمتی گروپ کی تشکیل کے بعد سے ہی اس پر شیخ احمد یاسین کا نظریہ اور فلسطین کی آزادی کے لیے ان کے خیالات کا غلبہ رہا ہے اسرائیل کا خاتمہ اور قبضہ کیے گئے علاقوں کی آزادی حماس کے منشور کا بنیادی نقطہ ہے ابتدا میں حماس کے دو بنیادی مقصد تھے جن میں سے ایک فلسطینیوں کے لیے معاشرتی بہبود کے پروگرام چلانا اور دوسرا اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہت کرنا تھا مسلح جدوجہت کرنے کی ذمہ داری حماس کے اسکری ونگ عزیز الدین القسام برگیٹ کی تھی جبکہ دیگر معاملات پولیٹیکل ونگ کے تحت چلائے جاتے رہے ہیں حماس کے اس پولیٹیکل ونگ کے سربراہ اس وقت اسماعیل حانیہ جبکہ خالد مشل ان کے نائب کے طور پر موجود ہے اپنی تشکیل کے بعد سے ہی حماس فلسطینیوں کی مقبول ترین جماعت رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس گروہ کی طاقت بڑھتی ہی رہی ہے دوہزار پانچ کے بعد سے حماس نے فلسطین کے سیاسی عمل میں شمولیت اختیار کرنا شروع کی اگلے ہی برس یعنی دوہزار چھے میں حماس نے فلسطین کے قانون ساز انتخابات میں فتح سمیٹی اور دوہزار ساتھ میں اس وقت کے صدر محمود عباس کی الفتح تحریک پر سبقت لیتے ہوئے غزہ کی پٹی پر اپنا سیاسی کنٹرول مستحکم کیا اس کے بعد سے غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان تین بڑی لڑائیاں ہو چکی ہیں جن میں اسرائیل کو ہمیشہ سے ہی سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حالیہ تنازہ اگرچہ وقتی طور پر سیز فائر کی صورت میں رک گیا ہے مگر یہ پہلی بار نہیں جب اسرائیل کے کئی شیر حماس کے راکٹوں کے نشانے پر رہے ہیں غزہ کے محصور فلسطینیوں کی واحد دفاعی لائن حماس ہی ہے جو اسرائیل کے جدید ترین اسلحے ٹینکوں اور ائر فورس کا مقابلہ خودساختہ راکٹوں سے کرتی آ رہی ہے اسرائیل کے پاس موجود جدید ترین دفاعی سسٹم آئرن ڈوم ہے جو ان راکٹوں کو نکارہ بنانے کے لیے ہی تشکیل دیا گیا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اسرائیلی فوج کا دعوی ہے کہ حماس نے ابتدائی دنوں میں پندرہ سو راکٹ اسرائیل کی جانب داغے تاہم ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم نے فضا میں ہی تباہ کر دیئے اسرائیلی حکام کے مطابق ان کے دفاعی نظام آئرن ڈوم کی کامیابی کی شرح تقریباً نوے فیصد ہے اسرائیل نے در حقیقت دو ہزار چھے میں حزباللہ کے خلاف جنگ کے بعد سے آئرن ڈوم کی تشکیل کا فیصلہ کیا تھا مگر اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم کی تشکیل کی دوسری بڑی وجہ حماس ہی ہے حزباللہ کے علاوہ حماس نے بھی متدد مواقع پر راکٹوں کے ذریعے اسرائیل کو پریشانی میں مبتلا کیا ہے اس منصوبے پر اسرائیل کے تقریباً دو سو دس میلین ڈالر خرچ ہو چکے ہیں جبکہ یہ رقم سالانہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اگرچہ اسرائیل اور غزہ کی پٹی میں حماس کے درمیان حالیہ کشیدگی میں دونوں جانب ہلاکتیں ہوئی ہیں مگر اس لڑائی میں دونوں فریق کسی طور بھی برابری کے نہیں ہیں اسرائیل کہیں زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس فضائیہ ہے جدید ترین ڈرون سسٹم ہے انٹیلیجنس جمع کرنے کے نظام ہے اور وہ جب چاہے غزہ کی پٹی کو نشانہ بنا سکتا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف ان مقامات کو نشانہ بناتا ہے جو اسکری مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاہم فلسطینی علاقوں کی جان آبادی کی وجہ سے عام شیریوں کی امواد کا نہ ہونا تقریباً ناممکن ہے ان حالات میں جب حماس ایک لڑائی کے فریق کے طور پر موجود ہے اس کے پاس کتنا اسلحہ موجود ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے حماس کے پاس جو سب سے اہم ہتھیار ہے وہ زمین سے زمین تک مارک کرنے والے مزائل ہیں حماس کے اتھیاروں کی بڑی تعداد غزہ کی پٹی کے اندر واقع ایک ہتھیار ساز فیکٹری سے آتی ہے حماس کے پاس چھوٹی رینج کے کئی مزائل ہیں اس کے علاوہ گریٹ سسٹم کے مزائل بھی حماس کی ملکیت ہیں حماس کے پاس سب سے کم رینج کے مارٹر گولے بھی موجود ہیں جبکہ طویل رینج کے سسٹم بھی حماس کے اسلحہ ڈپو کا حصہ ہیں یہ واضح ہے کہ حماس کے ہتھیار تلعبیب یا یروسلیم کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور اسرائیل کے ساحلی علاقوں جہاں پر اس ملک کی زیادہ تر آبادی اور اہم تنصیبات ہیں حماس کے راکٹوں اور مزائلوں کے نشانے پر ہیں تاہم پھر بھی حماس اور اسرائیل کا دفاعی مقابلہ ناممکن ہے حماس کی تشکیل سے لے کر اب تک کئی تنازیات بھی اس سے جڑے ہیں اس تنظیم نے کئی مواقع پر اسرائیل پر کاری وار بھی کیے ہیں حماس کو اسرائیل کے خلاف پہلی مضاہمتی تحریک کے بعد اس وقت اہمیت ملی جب اس نے اسرائیل اور فلسطین لبریشن آرگنیزیشن کا مابین انیس سو نوے کے دہائی کے اوائل میں ہونے والے امن مہائدوں کی مخالفت کی فروری اور مارچ انیس سو چھانوے میں حماس کی طرف سے بسوں میں مغتدد خودکش دماغے کیے گئے جن میں ساٹھ کے قریب اسرائیلی شیری حلاق ہوئے دوہزار چار میں حماس کو اس وقت شدید نقصان پہنچا جب مارچ اور اپریل کے مہینوں میں حماس کے روحانی پیشوہ شیخ احمد یاسین اور ان کے جانشین عبدالعزیز یکے بعد دیگرے غزہ میں اسرائیلی مزائل حاملوں کے ذریعے قتل کر دئیے گئے حماس نے دوہزار چھے میں فلسطینی پارلیمانی انتخابات میں زبردست فتح حاصل کی تو اس گروپ کو الفتح کے ساتھ تلخ کش مکش کا سامنا کرنا پڑا حماس نے فلسطینی اتھارٹی کے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے اب تک کے تمام امن مہائدوں کی تجدید اسرائیل کے قانونی جواز کو تسلیم کرنے اور تشدد ترک کرنے کی تمام ترکوشوں کی مخالفت کی ہے یہ تو واضح ہے کہ غزہ کی مختصر پٹی کی مالک حماس اور دنیا کی جدید ترین ہتھیاروں سے لیز اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں مگر جذبے اور حوصلے کسی بم، راکٹ یا حفاظتی سسٹم کے محتاج بھی تو نہیں ہے موسیقی